لہذا جعوید احمد غامدی صاحب کی یہ جو بات ہے کہ سنت قرآن پر مقدم ہے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے مقدم سے مراد وہ افضلیت کی بات نہیں کر رہے مقدم سے مراد ہے کہ سنت قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہے سنت ابراہیمی موجود نہیں تھی قرآن حکیم میں جب یہ آیات آئیں ان صفا والمروط من شاعر اللہ صفا مروع اللہ کی شاعر ہیں تو مشرقین عرب میں صفا مروع کی اہمیت تھی سنت تو چل رہی تھی اس میں ذراہت تھوڑا ہے غلط چیزیں آ گئی تھی تو وہ اللہ کے محبوب نے دور کر دی تباہ پہلے بھی ہوتا تھا آپ سم سے پہلے بھی ہوتا تھا اس لئے اللہ نے قرآن حکیم میں کیا ارشاد فرمایا الحج کے مہینے سب کو معلوم ہیں اللہ نے قرآن میں حج کے مہینے بتا ہی نہیں ہے کیونکہ سنت ابراہیمی چل رہی تھی سب کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں رمضایہم کے کنزیکٹیب بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے تھے لوگ احرام باندھنا شروع کر دیتے تھے ظاہر ہے کہ لوگ سیکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور سے آنا ہوتا تھا دو دو تین دن مہینے پہلے چلنا شروع ہوتے تھے تو حج کے مہینے سب کو معلوم تھے تو سنت مقدم ہے سنت پہلے ہی موجود ہے تو سنت اور حدیث کا یہ جو پارشل فرق تواتر کے اعتبار سے غامدی صاحب کرتے ہیں وہ پارشلی بعد ان کی درست ہے کہ سنت جو ہے وہ مقدم ہے سنت چلتی ہے پھر تیسری صدی حجری کے اندر پرٹیکولر لی آ کر اس پہ زیادہ افرٹ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھی سنت صحابہ سے تابعین نے پھر تبا تابعین نے نسل در نسل یہ سنت کا جو سلسلہ تھا اس کو تیسری صدی حجری میں آ کر اس کو کوپی کی فارم میں ریٹن فارم میں محدثین نے حدیث کی شکل میں محفوظ کیا سنت ہی کو محفوظ کیا لہٰذا جو چیزیں سنت میں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں ان کے لئے حدیث سے بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نمازیں پانچ ہیں اہل سنت اہل تشیعو کا اجماع ہے حدیث اور قرآن کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے قبلہ روخ ہو کر نماز پڑھنی ہے اجماع ہے فجر کے دو فرض ہیں چار زہر کے ہیں چار اثر کے اور تین مغرب اور چار اشاقے ہیں اہل سنت اہل تشیعو کا اجماع ہے سفر میں قصد نماز پڑھنی ہے دو دو فرض پڑھنے ہیں سوائے مغرب کے وہ تین پڑھنے ہیں اس پہ بھی اجماع ہے تو یہ ساری کے ساری چیزیں اجماع کے ساتھ چل رہی ہیں اجماع اور تواتر بہت بڑی دلیل ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن جب اختلاف ہوگا کچھ کہیں گے یہ تواتر ہے کوئی کچھ کہیں گے یہ تواتر ہے پھر قرآن و سنت پہ ان دلائل کو پیش کیا جائے گا تاکہ پتا چلے کہ آج سے ہزار بارہ سو سال پہلے جو ہم نے صحابہ اکرام کا علم ایک جگہ ریٹن فارم میں اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا آئے دنیا بھی مانتی ہے قلم کے ذریعے علم کو جو ہے وہ سیو کیا جائے جو اس وقت ہمارے محدثین نے کیا پھر اس پر پیش کیا جاتا ہے پھر پتا چال جاتا ہے کس کا تواتر جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے بزرگوں کا جاری کرتا ہے اور کس کا تواتر ہوا ہے قرآن و سنت کے ساتھ میچ کرتا ہے اختلاف کی صورت میں ہم حدیث پر پیش کریں گے یہاں پر ہم جو ہے وہ غامدی صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ حدیث کے معاملے میں ٹولنس کریں ویسے وہ الحمدللہ حدیث کا انکار نہیں کرتے غلام پرویز کا بھی بڑا سخت انہوں نے رد کیا ہے تو جو پوزیٹیو چیز کسی کی بھی ہے وہ ہم مانتے ہیں